ہلو دیئر سٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں چائس آف ڈا بلینڈنٹ کے ساتھ دو فرسٹ فریزل ور برنگ اپ انتہائی آسان اور سب سے زیادہ مشہور اس کا مطلب ہوتا ہے ریز اچائلڈ اور ان اینیمل اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پرورش کرنا بچے یا جانور کی تو پیرنٹس برنگ اپ دیر چیلڈرن ویڈ کھیر جو والدین ہیں اپنے بچوں کی پرورش احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں آگے چلتے ہیں سیکنڈ ون برنگ بیک اس کا مطلب ہوتا ہے پوٹ بیک کسی چیز کو واپس اس کی جگہ پر رکھے آنا ٹھیک ہے نا واپس رکھنا پلیز برنگ بیک دس بک تو دا لائیبری میر بانی کر کے اس کتاب کو لائیبری میں رکھ آئیں لائیبری نہیں کہتے لائیبری بولتے ہیں آگے چلتے ہیں جی تھرڈ ون ہمارے پاس آگیا برنگ ٹوگیتھر خود ہی بتا رہا ہے کہ کٹھا کرنا کسی چیز کو to unite the festival brought together the people of many cultures یہ جو festival ہے اس میں بہت سے cultures کے لوگ آگے تھے یعنی کٹھے ہوگے تھے اس میں اس festival میں fourth one ہمارے پاس bring down آ گیا bring down اس کا مطلب ہوتا ہے کم کرنا reduce کرنا lower کرنا ٹھیک ہے جی to the new policy aims to bring down costs جو نئی policy ہے اس کا مقصد ہے aims to آنا مقصد ہونا تو کیا ہے جی مقصد bring down costs کے قیمتوں کو کم کیا جائے لیکن ہماری گورنمنٹ ایسا کچھ نہیں کرنے والی بھول میں مت رہیے گا آگے چلیں fifth one کی طرف bring out bring out کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نمائع کرنا ظاہر کرنا پردے میں ہونا تو اسے پردے سے اس کا پردہ اٹھا دینا ٹھیک ہے جی ظاہر کرنا نمائع کرنا the new haircut brings out her eyes جو نیا haircut ہے اس کی وجہ سے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ظاہر ہو گئی ہیں نمائع ہو گئی ہیں پہلے نہیں نظر آتی ہوں گی اس haircut کی وجہ سے نمائع ہو گئی ہیں آگے چلتے ہیں sixth one sixth one ہمارے پاس ہے bring in اس کا مطلب ہوتا ہے کمانا earn کرنا profit دینا ٹھیک ہے جی کمانا this new product will bring in a lot of profit یہ جو نئی چیز ہے یہ بہت زیادہ منافق کمائے گی seventh seventh ہمارے پاس bring on bring on کا مطلب ہوتا ہے وجہ بننا کسی چیز کی cause بننا وجہ بننا heavy rains may bring on floods in the rivers جو بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں یہ وجہ بن سکتی ہیں کہ دریاؤں میں flood آ جائے جی eighth one eighth one ہمارے پاس آ گیا bring over bring over کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا لے کے جانا ٹھیک ہے جی اور اس کے لیے sentence can you bring over the chair from the other room کیا دوسرے کمرے سے chair اٹھا کے لے آئیں گے آپ ٹھیک ہے نا یعنی اس chair کو اس کمرے پہ موو کر دیں گے اب آ گیا جی ninth one ninth one ہمارے پاس آ گیا bring to life اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا دلکش بنانا ٹھیک ہے جی make something impressive دلکش بنانا خوبصورت بنانا the special effects brought the movie to life یہ جو special effects ہیں جو اب effects ڈالے گئے ہیں نئے effects movie میں اس کی وجہ سے movie جو ہے وہ دلکش بن گئی ہے bring to life ہو گئی ہے آگے چلتے ہیں tenth one ہمارے پاس آ گیا bring to an end bring to an end کا مطلب ہوتا ہے خاتمہ کرنا خاتمہ کرنا جی کسی چیز کو ختم کر دینا the CEO مطلب ہوتا ہے chief executive officer brought the meeting to an end جو CEO تھا انہوں نے meeting کو ختم کر دیا جی students یہ تو تھے آپ کے bring سے most important phrasal verb exam میں آتے ہیں یہ بہت زیادہ مشہور ہیں یہ bring والے اور break والے بہت زیادہ مشہور ہیں یہ آپ نے خصوصاً ڈگری کلاسز میں یہ آپ نے لازمی کر لینے ہیں اور مجھے دعوں میں بھی یاد رکھنا ہے میں بھی آپ کے لئے دعا گو ہوں تو اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں اللہ حافظ stay blessed always عاہیز واقعیز ویہایز و Who is